موسیقی پردان منطری نریندر موڈی کے کال پر جنتہ کرفیو کے جو آدھے جیئے گئے تھے اس پر سو فیصد عمل ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس شہر جامر میں ہر طرف سناتہ چھایا ہوا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس گاؤ اس شہر کے لوگ کہیں دوسرے مقام پر چلے گئے ہیں ہر طرف گلیہ سونی پڑی ہے اور سناتہ سا چھایا ہوا ہے یہ ہے نگر پالی کا چوب کا علاقہ موسیقی یہ ہے جامنیر بس اسٹینشن کا علاقہ یہ ہے جامنیر کا مین روڈ جس پر بھیڑ کھچا کھچ بھری ہوا کرتی تھی ٹرافک ہی ٹرافک جدھر دیکھو ہوا کرتا تھا ہے وہ مشہور عرفات چوک ہے وہ مشہور عرفات چوک ہے کہ personally ٹرافک ہوا کرتا ہے ہے ہم ٹرافک ٹرافک ٹらدھا جانتا کرپیو کا جو سیوگ جانتا کے کئی سارا آپ کے جو باویس تاریخ کو جانتا کرپیو اپنے جامنیر شہر میں لگایا تھا ماننی پنتپردھان جی کی آدیش کے مطابق وہ بہت اچھا سرانیے رہا جامنیر کی جانتا نے بہت پرشاہ سن کو اچھی طرح سے سیوگ کیا اور جو کرپیو تھا وہ کرپیو اچھی طرح سے جامنیر شہر میں دکھائی دیا ہے اور ابھی میں آپ کے چینل کے مادیم سے سبی لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ابھی جو ایک سے چوری چاریس چیار پیسی کی طرف دھارہ لگ چکی ہے اس کے اندر کوئی بھی ویکتی بہار بینا وجہ سے مت گھومیے کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے یہ سب کے جان کے لیے ہے آپ ان سرکشت ہے تو سب کچھ سرکشت ہے اپنا پریوار سرکشت ہے یہ جو کر رہے ہیں پرشاشت جو کر رہا ہے آپ کے سرکشت کے لیے کر رہا ہے تو آپ پلیز کرپا کر کے آپ پرشاشت کو سویوگ کیجئے اور جو ڈاکٹر جو کرتے ہیں کہ اس مطابق سب جو کچھ یوز کیجئے ابھی تو ایک تیس تاریک تک لگا دیا گیا ہے مگر پرشاشت کے طرف سے شاشت کے طرف سے اس کے اندر نئے نئے آدیش آ رہے ہیں وہ آدیش آنے کے بعد میں اور اس کے اندر کیا بڑا ہوگا یہ بعد میں پتا چلیں گا نگر پرشاشت جامنےر نے ایتے ایک کرونا دکھشتا پتک ناوچا ایک پتک تیار کے لیے آسون تیا پتکا دوارے شہرہ مدے جی 144 انترگت جی بندی لاغو کلی لیے زماؤ بندی تیا ور دیکھرے کھولی جاتا ہے تسیج ناگریک جیتے پھرتا ہے تیا ور دیکھرے کھولی جاتا ہے تسیج جامنےر نگر پریشت انترگت این آریا سروا دکھاندار آسطاپنا یعنی بند تھیبنے باوات آوان کلے جاتا ہے آنے تیا پورنا پای کی بند تھیبنے جاتا ہے یا بدل دکھشتا گینے تیتا ہے لوکان چا بھرپور کوپریٹ ہے پرانتو اجون لوکان چا کوپریٹ پائی لے جر اپنے لگ کرونا لہاروائی چا لوکان چاہیے کٹو رویٹ لوکان چاہیے کٹو رویٹ لوکان چاہیے کٹو رویٹ لوکان چاہیے کٹو رویٹ کوپریٹ پیلے تر کرونا لہاروائی چاہیے نکی چھرو آشم ماجی ہمیں پر دل یوڑس مان آئی چاہیے جو ہاں آپن گردی کرنا نائی تر تور ساتھی جار ہوگے تو آپن کٹھے پن ہاتھ ٹھےولانے پسو شکتو جوڑا آپن سوبت رہال جمعہ بندی کرال تیاموڑے کورونا وادل سو جاستی جاست ڈسٹنس بھالگا آنی کورونا لہا پرکارے آپن ہر ہویا سیٹی کوروڈینیٹر سیٹی کوروڈینیٹر انوچہ جائسوال بڑا کرم اعلان بغاور سماس فرمائے تمام اعلیان جامنیر کو حکومت کی جانب سے اطلاع دی جا رہی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں پورے مہارشتر میں حکومت مہارشتر کی جانب سے دھارہ ایک سو چومالیس اس کا اعلان کیا گیا ہے دھارہ ایک سو چومالیس آیت کی گئی ہیں جس کے تہت چار لوگوں سے زیادہ لوگ ایک ساتھ جمع نہ ہو میرے آپ سبھی شہریوں سے مہدیبانہ گزاریشیں برائے کرم چار لوگوں سے زیادہ لوگ ایک ساتھ جمع نہ ہو یہ جمعہ بندی کا آدیش ہے دھارہ ایک سو چومالیس اس لئے کوئی ضروری کام نہ ہو تب تک گھر سے باہر نہ نکلے گھر سے باہر سامان یا کوئی خرید فروق کرنے کے لئے اگر نکلے تو اپنے موپر ماسک لگا کر نکلے رمال باندھ کر نکلے حفاظتی انتظام کر کے نکلے کام ہونے کے بعد فوراں گھر کا راستہ اکتیار کرے گھر پر جانے کے بعد پہلی فرشت میں سابن سے اپنے ہاتھ اور تیرے کو ساپ کر لے آپ کو باہر آنے سے روکنا یہ حکومت کی زیادت ہی نہیں آپ پر ظلم نہیں بلکہ آپ کو بیماری سے بچانا یہ اصل مقصد ہے اتنے آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا پریوار اور آپ کورونا وائرت جیسی خطرناک لاحق اور مزیر بیماری سے بچے رہے تو آپ بیڑ بھار میں جانے سے پریس کریں ایک ساتھ بیڑ جمانہ کریں جب بہت ہی ضروری کام ہو تب اپنے گھر سے باہر نکلے باہر نکلنے کے بعد حفاظتی انتظام جیسے کی موپر رمال یا پھر ماسک لگا کر نکلے کام نپٹانے کے بعد پھوراں گھر کا راستہ اکتیار کرے وائسی بھی مارکٹ میں دھارہ ایک سو چوانوالیس کے تحت تمام کاروبار تمام دکانیں بند ہیں ضرورت کے سامان کے لیے کرانہ دکان دوڑ ڈیری سبزی منڈی اسی طرح دوا کھانا میڈیکل یہ چالو رہیں گے مگر شدید ضرورت پرنے پر ہی باہر نکلے کسی ایک فردو کو اپنے گھر کے کسی ایک آدمی کو بھیجے سامان مانگوالے فوراں گھر کا راستہ اکتیار کرے چوک میں یا بیڑ بھار میں زیادہ تائم پاس نہ کرے بیڑ بھار کے علاقے پر جانے شیعہ آیا ہے حکومت کے جانب سے کہ نگر پالی کا چوک سے لے کر نئی مجید تک جس میں گاندھی چوک بھی شامیل ہیں عرفات چوک بھی شامیل ہیں یہ درمیان جو بھی ٹھیلے لاریاں ٹپریاں اور روڑ پر لگائی ہوئی ہیں وہ براہ کرم اتی کرمن میں سے روڑ پر سے راستے پر سے اپنے ٹھیلے لاریاں ٹپریاں ہٹا لے آج شام چھے بجے تک ورنہ کل صبح دس بجے سے نگر پالی کا پرشاہ سن اور پولیس پرشاہ سن ان کے طرف سے یہ تمام لاریاں ٹھیلے اور ٹپریاں وغیرہ ہٹا دی جائیں گی زبتے کی جائیں گی اور جن کے یہ ٹپریاں لاریاں ٹھیلے ہوں گے ان مالکوں پر کانونی کاروائی کی جائیں گی آج شام چھے بجے تک لاریاں ٹھیلے لگے ہوئے ہیں برائی کرم اپنے ہاتھوں سے خود اٹھا لے ورنہ کل دس بجے سے پھر ہٹانی کی کاروائی نگر پرشاہ سن یعنی نگر پالی کا پرشاہ سن اور پولیس پرشاہ سن دونوں مل کر کرنے والے ہیں آپ کے لاریاں آپ کے سامان زبتے کیے جائیں گے اور مالکوں پر کانونی کاروائی کی جائیں گی برائی کرم اس کا دیان رکھے